نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاکے کی سفارش کروں اس کے لئے ارز کروں گا میں شفاعتی لیاہل القبائر من امت میں بڑے بڑے قبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ دو جماعتیں دو لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا میری سفارش سے محروم رہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں آبائی کرام کی آنکھیں کھل گئیں حیرت کے ساتھ کامتے ہوتوں سے لرستی آنکھوں سے دیکھنے لگے محبوبہ وہ بدنصیب وہ کتہ قسمت وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت اللی العالمینی سے بھی محروم رہیں گے جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی وہ بدنصیب کون سے ہیں مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو قریب نے فرمایا ایک وہ بادشاہ فرماراوہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی اللہ نے کسی مملکت کا سربنا بنایا پھر وہ خائن ہو گئے حالیم اور جابر ہو گئے پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں پھرنے لگا صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری شفاعت سے بھی معروم رہے گا دوسرا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو ماں پڑھنے والا ہو لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حق دار نہیں ہے میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نے بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق بیان کرتی ہے کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں کسی غلام کو کسی عورت کبھی نہیں یہ اخلاق بیان ہو رہا ہے فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے یہ بھی اخلاق ہے کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی حضور سید عالم اللہ علیہ السلام اس پر جلال فرماتے اللہ کے محبوب اس سے نراز ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا میرے بھائیوں باغو سمجھو اس محلو کو اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے موہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے اپنے بچوں پر ساری شفقتیں انڈیل دینا بھی اخلاق ہے اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ٹنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے پھر ان کو لتارنا بھی اخلاق ہے پھر ان کو سختی کے ساتھ سوارنا بھی اخلاق ہے تو میٹھا بنا رہتا ہے میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر بیٹی بے پڑھتا رہے اور تو میٹھا بنا رہے بیٹا شراب اور جولے کیٹے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مزاق اللہ کی حد توڑ دیتا اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا تو پھر میں تڑب کے کہتی اللہ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری اتاب میں ہے پھر میں جلال بیکتی سید عالم اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم نبی پاک کا واضح حکم ہو ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں کینہ اس کے باوجود اگر کوئی کرلا آج کئی ایسے گھرانے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائدہ دے دی اللہ تعالیٰ نے زمیدار بنایا ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے تو بڑا ہو گیا ہے تیری کوئی شکایت تو آئی ہے نا ماذا اللہ کہتے ہیں ماذا اللہ شراب و کباب کے اٹے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے یہ کام تو کرتے ہی رہے درو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نہیں یہ بات نہیں کی تم نے تو غصبِ الٰہی کو آواز دی تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا تم نے تو اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جائے فرمائے جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے بہت بڑا جابر ہے تیرے نبی کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کو نافذ کرتے ہیں حضور اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں نبی پاک رحمت اللہ العالمین حضور کی طبیعت نہیں چاہتی کسی شخص کے بارے میں ایکنہ حضور کے سامنے چور آیا ہے چور آیا ہے رحمت اللہ علالم چور آیا ہے فرمائے اس کا ہاتھ کاتو کٹویا ہے نبی پاک نے ہاں ایک شخص پر قتل ثابت ہو گیا مسجد قبا کے قریب حضور تشریف فرمات اس پر ثابت ہو گیا جرم اس نے قتل کیا ہے حضور نے صحابی سے فرمائے لے جاؤ دروازے پر اس کی کردر مار دو ایک صحابی ہے حضور سے محبت کرتے تھے پیار کا رشتہ غلامی کا رشتہ تھا سر آتے ان کو ہساتے ایک شام آئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میں نے شراب دی اللہ کے معبوم نے حدود اللہ کی باری آئی تو محبت کو نہیں دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ میرا اس سے پیار ہے یہ روز آتا ہے میرے ساتھ اس کا رشتہ ہے ایک خوبت ہے غلامی ہے حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ وہاں پاندھو اسی کوڑے مارو اس کے وجود پر اللہ کا دین ہے یہ نافذ کیا جائے گا نافذ کیا جائے گا اس میں کسی شخص کا ذاتی پیار اور اس کا ذاتی تعلق کام نہیں آئے گا یہ نافذ ہوگا سیابہ کرتے ہیں باہر لے گئے غلام کو کوڑے لگ رہے تھے اندر اللہ کے رسول بیچینی کے ساتھ ٹیل رہے تھے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے ایک سیابینے کا حضور اس نے شراب پی ہے آپ اس کے لیے اس قدر زیادہ پریشان ہیں حبیق نے فرمایا تم نے شراب دیکھی اس کا احساس نہیں دیکھا اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لیا تھام کے نہیں لیا گرفتار کر کے نہیں لیا خدا گیا ہے کہتا ہے معبوبہ غلطی ہو گئی مجھے پاک کر دے پاک نے فرمایا غلطی ہو گئی ہے میں نے اللہ کی حد نافذ کر دی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن حدود اللہ کو نافذ کی اس قبیلہ اغامدیہ کی عورت آئی اس نے کہا رسول اللہ میں کنا کر بیٹھی ہوں میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ وہ روئی ہے تڑپ رہی ہے حضور نے فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پہ آنا وہ گئی ہے بچے کی بلادت پہ آئی حضور نے فرمایا واپس جا جب تیرا بچہ کھانا کھانے لگے تو آنا بخاری شریف میں بتفصیل روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں وہ دوبارہ لوٹی بچہ دو سال کا ہوا بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی وہ آئی رو کے کہا حضور مجھے پاک کر دے میرا گناہ مجھے سونے نہیں دیتا میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کہتے اس کی تڑپ نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے یہاں اس کو سنگسار کرانا رجم کرانا اس پر پتھر برسانا یہ بھی میری رحمت ہی کا تقاضی اس لیے کہ اللہ کا دین جب نافذ ہوگا تو جرم کم ہوں گے فرمایا جاؤ لے جاؤ لے جا کر کے اس پر پتھر برساؤ اسے مار دو ابا کہتے ہیں پتھر مار مار کے اسے مار دیا اللہ کا قانون قتل العالمین نبی نے نافذ کیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا غسل دو سوے بناو میں خود اس کا جنادہ پڑھاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی قانون نافذ کی اور آپ ہی جنادہ پڑھائیں گے میرے قریب نے فرمایا تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے اس کی توبہ کا رنگ نہیں دیکھا احساس نہیں دیکھا فرمایا اس پر اللہ کی ہاتھ آئی ہے ہم نے اس پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر ہوتے لگا رہے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے سرعام سزا دی ہاتھ کٹوائے کلے کٹوائے حبیب علیہ السلام نے مجرموں کو سرعام کوڑے لگوائے مہکتی ہوئی حدیث اور یہ وہ حدیث ہے جس پر یہودی عیسائی بودھ مر بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر دین نافذ ہو سکتا ہے تو اس ایک حدیث کی برکت سے نافذ ہو سکتا ہے حدیث بخاری مسلم میں ایک بڑے معزز قبیلے کی عورت نے چوری کر لی بڑا معزز قبیلہ چوری ہو گئی ہے عورت نے چوری کی چوری ثابت ہو گئی اب قریش کے قبیلے کی عورت ہے ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس عورت کو سزا ہو گئی تو ہماری آنکھا کالود ہو جائے گی کیا کہیں گے یہ چور ہے سارا قبیلہ کٹھا ہوا بان سکتا تھا پروگرام انہوں نے بنایا اس طرح کی ترتیب لگ سکتی تھی لگائی اس طرح نظر نہ آیا حضور کی بارگاہ تک جانے کا میرے نبی پاک کے ایک غلام زادے ہیں اسامہ بن زید یہ حضور کو بڑے پیارے ہیں حضور نے بڑا پیار کیا فرمایا یہ اسامہ مجھے بڑا پیارا ہے نبی پاک نے فرمایا یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا اس کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کے لاتا دور محبت کرتے اب اسامہ سے پیار کرتے غلامی کا رشتہ اہلِ خوریش نے جن کی عورت نے چوری کی تھی حضرتِ اسامہ بن زید کے پاس آئے کہاں جا لگے تھوڑی سی رہائت مل جائے گنجائش مل جائے تھوڑی سی اسامہ بن زید سے کہاں تھوڑی گنجائش ہو جائے سزا میں تھوڑا ہلکا پانا آ جائے پہلی دفعہ تھا نیا نیا دین قبول کیا ہے ابھی لوگ آتی نہیں ہوئے بڑی حکمتیں بڑی تفصیلات بڑا کچھ میں اسامہ بن زید کہتا ہے میں در رسول پہ آیا اور میں جب آتا تھا نا تو مصطفیٰ کریم کا چیرہ کھیل جاتا تھا آپ فرماتے میں آیا حضور کے پہلو میں بیٹھا نبی پاک علیہ السلام دلوں کے بھیجاننے والے پلٹ کر مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا حضور اگر گنجائش مل جائے وہ لوگ میرے پاس آئے تھے جنابِ حسامہ فرماتے قسم اللہ کی عزت کی میں نے مصطفیٰ کو جب بھی دیکھا تھا میری طرف دیکھ کے حضا کرتے تھے آج جب حضور نے چیرہ پھیرا تو میں نے حضور کے چیرے پہ جلال دیکھا فرمایا حضور نے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آ گیا ہے تُو خدا کے قانون کے بارے میں سفارشی بنا ہے بلاؤ لوگوں کو فرماتے ہیں سیابا مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں چاکھچ بھار گئی مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یا کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب کوئی مال تھا جرم کرتا تھا تو ماف کر دیا جاتا تھا اور غریب سے کوئی غلطی ہوتی تو لٹکا دیا جاتا تھا فرمایا سنو اس دھرتی پر دمکتے ہوئے چاند کے سامنے اور کھلے ہوئے سورت کے سامنے اور زمین اور آسمان پہ اس دھرتی پہ مجھے کوئی سب سے پیارا ہے میری بیٹی فاطمہ مجھے پیاری ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سنو محمد کی بیٹی فاطمہ بچوری کرتی اور ثابت ہو جاتی میں بیٹی دیکھ کے ماف نہ کرتا بلکہ میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا حدود اللہ کو نافذ کرتا میں اپنے جگر کا ٹکڑا ہونے کا پاس نہ کرتا بلکہ اللہ کی حد کا پاس کرتا حیطہ حدود اللہ ہے اولائی کہوں میں ظالمون ظالم ہیں حدود اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتا میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا امت کے لئے قانون